لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے الٹرا چینلز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بہادر دیش بھکتوں نے چنوٹی دیتے ہوئے بطن کی آزادی کے لیے اپنے پرانڈ نوچھاور کیے دراصل یہ آزادی کی پہلی لڑائی تھی ناٹک کے سارے پاتر ایوم گھٹنائیں پوری طرح ایتحاسک اور سچے نہیں ہیں کہانی کے انسار ان میں کئی گھٹنائیں ایوم پاتروں کو درشکوں کی روچی کے انسار جوڑا گھٹایا گیا ہے ہم پوری طرح ایتحاسک ستیتا کا دعویٰ نہیں کرتے اسی لیے ان بہادر دیش بھکتوں کو سمربت ہے جنہوں نے ماتر بھومی کی آزادی کے لیے اپنی جان دے دی اور ان کے لیے بھی جو اپنے دیش کے لیے پرانڈ دینے کو صدیب تک پر رہتے ہیں موسیقی 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 مدراز جہاں سے لے جائے جانے والے مسالوں کی قیمت سونے کے برابر تھی ایسا بیچ دیا بیچ دیا کس کو بیچ دیا ہم سم کو دبل پیسہ دے گا پرم بولا نا دوبارہ ہم کو نہیں بیچ دیا سر ہم ہندوستانی ہمارے زبان کا قیمت ہے ایک بار جو بیچ دیا وہ بیچ دیا دوبارہ نہیں بیچنے کا مدراز انگریزوں کے من کو لبھا گیا اور یہاں انہوں نے تعمیر کیا ایک شاندار قیلا پورٹ جارج پورٹ جارج ڈکشنی ہندوستان میں انگریزوں کی سیاست کا سب سے بڑا گھڑ بن گیا تھا مگر طاقت کی اصلی لڑائی قیحونی تھی بنگال میں جہاں انگریزوں کو جوجنا تھا زدی سراجد دولہ سے انہیں تلاش تھی ایک ججہارو شاندار شخص تھی جو انہیں صرف قسمت سے ہی مل سکتا تھا وہ شخص انہیں مل چکا تھا وہ تھا کرنل راوبرٹ کلائیب تڑیر رسولاری مہ اسے اوپر کیدن جائے گا حلال پنگال کا ارادہ ہے تیلل سیراجد دولہ کا طاقت کیتنا ہے ایڈمیرل واتسن مجھے اس کی طاقت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ہاں جس دن ہمیں اپنی طاقت کا صحیح اندازہ ہو گیا بلیو می تو وہن کل سٹپ اس تم بہت اوشیار ہو گیا ہے ابھی تم کو ہندوستان آیا کچھ ہی سال ہوا ہے اور تم ہندوستانیوں کا نفس پکڑنے لگا ہے نبس نہی ہے ایڈمیرل بلکہ ان کی کمزوری کہو اور ہندوستانیوں کی کمزوری ہے ان کے آپس ہی جھگڑے اور ان کا لالچ and i have developed a new doctor iron for india what's that connell you must be not aware of it divide and rule this کا مطلب کیا ہوتا ہے you'll see it in Calcutta admiral just wait and watch اور ویسے بھی کلکٹہ زیادہ دور نہیں ہے وہ دیکھو there is کلکٹہ آلہ حضرت نوام سراج تولہ جلوام روز ہو رہے ہیں حضور قاسم بازار کے قلعے کا صدر ووٹس کلکٹہ کا ہالویل اور گرینڈ آپ کے فیصلے کا منتظر ہے انہیں پیش کیا جائے جو حکم تم فیرنگی ہمارے ملک میں تاجر بن کر آئے ہم نے تمہارا خوشی خوشی استقبال کیا لیکن تاجروں کو قلعے بندی کی ضرورت کیسے آن پڑی ہماری ریاست میں امیر چند جگت سیڑ جیسے لوگ تم جیسے فیرنگیوں کو خریج سکتے ہیں لیکن انہیں کبھی قلعے بندی کی ضرورت نہیں ہوئی یور ماجسٹی ہم تو قلعے بندی فرانسیسی سینہ سے بچنے کیلئی کھا رہے تھے لیکن جب آپ کی سینہ کو پتا چلا تو ہم نے اپنے آپ کو سریندھ کر دیا سرینڈر کر دیا کیا سرینڈر کرنا پڑا اور تم مسٹر ہالویل تم کیا سوچتے تھے کہ فرانسیسی اور دچ این وقت پر ہمارا ساتھ چھول دیں گے اور بنگال تمہارا ہو جائے گا یور ماجسٹری تمہارے جرم کی سزا صرف موت ہے صرف موت رحم کیجی یور ماجسٹری رحم نند کمار تم علی نگر کے فوجدار ہو تم ہمیں رائے دو کہ کیا کیا جائے خادم کی بھی وہی رائے ہے جو حضور کی ہے امیر چند سزائے موت بس رائے دورلپ سزائے موت حضور میر جعفر ہاں سزائے موت حضور رحم کیجی یور ماجسٹری آپ کو خدا کھواستہ آپ کو خدا کھواستہ خدا کے نام کو بیش میں لاکر تم تینوں نے اپنی جان بچا لی کیونکہ ہم خدا کے نام کو اپنے کسی بھی حکم سے رسوان نہیں کر دے جاؤ تم تینوں کو ریہ کیا جاتا ہے اور ہاں دو دن کے اندر تم تینوں ہماری سرت سے دور چلے جاؤ گے تینوں کو یوں چھوڑ دینا شاید ایک بادشاہ کے لیے مناسب نہ تھا جی ہاں ایک بادشاہ کے لیے مناسب نہیں تھا لیکن ایک انسان کے لیے مناسب تھا اور پھر ہمیں گھبرانی کی کیا ضرورت ہے ہمارے ساتھ آپ جیسے وفادار فوجی بھی تو ہیں سکرافٹن ایڈمیرال واتسن نہیں آئے یہ سر ہی وز بزی اس لیے ہم کو بھیج دیا بزی کئی ایسا تو نہیں کی وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے بزی بیدوے بیسٹر کلاییو بینگول کی بارے میں آپ کو کتنا معلومات ہیں یہاں کے بارے میں جتنا کچھ بولا جائے اس کا اولتا اتنا ہی صحیح ہوتا ہے what do you mean? ہم کچھ سمجھا نہیں اسکرافت اس ملک میں اچھے لوگوں کی کوئی کمی نہیں اور برے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں اس ملک میں جب بھی کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ والا ہی اس کو پیچھے گسیتوں کی کوشش کرتا ہے that is their weakness and that is what we had to exploit اس ملک میں جتنے سیدھے سادھے بھولے بھالے honest لوگوں کی تعداد ہے اتنا ہی crooked corrupt اور بیمان لوگوں کی تعداد ہے اسی لیے ہم نے سارے بیمان لوگوں کو یہاں آنے سے پہلے ہی contact کر لیا تھا سراج اتولا he's a fool he trusts اس کے سارے آدمی اب ہمارے ہیں آپ کس کے بات کر رہے ہیں سراج دولا کے آدمی میر جعفر اور اومی چند کی بات کر رہا ہوں میر جعفر ان کا سپے سیلار ہے اور اومی چند ان کا فنینس ہے ہم نے ان کتوں کو ابھی تو سے ہڈی دکھا ہے لیکن وہ لوگ ابھی سے ہی اپنا دھوم بھی ہلانے لگا ہے اور مو سے رال بھی ٹپکنے لگا ہے آپ نے ان کو رشوت کا لالاش دیا ہے have you offered them money money and power بہت ہمیں میر جعفر کو بولا ہے کہ ہم سراج دولا کی جگہ اس کو بانگال کا باتشاہ بنا دیں اور اومی چند وہ تو پیسے کا پجاری ہے he's a he's a hard nut to crack بہت لالچی ہے and i have a feeling he's gonna ask for both money and percentage i don't think admiral watson will approve of it وہ رشوت کے بل کو خلاف ہیں رشوت no scraft رشوت تو اسے کہتے ہیں جو اپنی جیپ سے دیا جا ہے جبکہ میں تو اومی چند کو علی وردی خان کے خزانے سے پیسے بھی دوں گا اور پرسنٹیج بھی اسے رشوت نہیں باکشش کہتے ہیں باکشش لیکن سر آپ یہ مت بھولیے کہ میر جعفر سراج جدولہ کا رشتہ دار ہے میر جعفر رشتہ دار ہے صرف دو چیزوں کا money and power سر would you like to have another drink no thank you sir thank you thank you sir so 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 موسیقی 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 میرے جاہر میرے دوست ارے لی اپولوجائز آپ کو یہاں پر اس طرح لائے گیا ویسے بھی جب ہم آپ کی شکل دو چار دن تک نہیں دیکھتے تو ہمارا کھانا پینا کچھ ٹھیک نہیں رہتا آپ آپ پی کے بھتیجیں ہیں کلایو صاحب ہمارے اکلاو تے چشم چراب میرن اب ان کا بھی مستقبل آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے ضرور ضرور میز جعفر پلیز سٹپ آؤٹسائیڈ میز جعفر آپ کو اس لن کے بہت خوشی ہوگی کہ ہم نے آپ کا نام سر کے ٹائٹل کیلئے لندن بھیج دیا ہے سر میز جعفر زرنا نوازی کا بہت بہت شکریہ اگر ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بیٹے آئی انڈرسینڈ میز جعفر آپ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں بیٹا ہی سب کچھ ہے اکلایب صاحب اور اکلاوتا چشمچ چلاکچو ہے کہ میرن میر جعفر کی کمزوری ہے میر جعفر دیکھو ہم آپ کے لئے اور آپ کے بیٹے کے لئے بہت کچھ کرنے کو تیار ہے اور کریں گے بھی لیکن اس کے حوض میں آپ ہمارے لئے کیا کریں گے تو سمجھ لیجے کلایب صاحب آپ کو وہ سب کچھ مل گیا جو آپ کو چاہیے تھا ہم صاحب ٹھیک 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 موسیقی 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 اس فرنگی کو تو دیکھو ہندوستانی فرنگ بن کے آیا ہے بلکل لال مو کا بندر لگ رہا ہے آرے دامن چھوڑ دیا اس میں موسیقی 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 موسیقی